دوستو وندہ ماترم سو آج لیکچن نمبر تھری جس میں کی آج آپ لوگوں کو بہت سمپل طریقے سے میں کچھ کم شبدوں میں کی بھاب کیا ہوتے ہیں بھابوں کا ارد کیا ہے بھاب کس چیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور تھوڑے سے بیسکس پلانٹس کے بارے میں جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ میڈ لیول کے لیکچر آئیں گے اس میں ہر ایک چیز میں ڈیٹیل میں دوں گا کیونکہ اگر ایسی کی بات کروں میں تو کم سکم اس میں فورٹی ٹو ففٹی لیکچرز بننے والے ہیں لیکن بیسکس جاننا بہت ضروری ہیں آپ لوگوں کے لئے ادروائیس آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا تو ایک قویق ڈسکشن آج لیکچر نمبر تھرڈ میں دیکھیں پہلے تو آپ یہ سمجھ دیجئے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا رومن میں نمبر دیئے ہوئے ہیں رومن میں نمبر کا مطلب ہے کہ یہ بھاو اور اگر جب ہم نمبر ایسے ڈیجٹس یوز کرتے ہیں وان ٹو ٹری فور بغیرہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سا لگن ہے یہاں پر اور آگے راشیاں کون کون سی ریپریزنٹ ہو رہی ہیں بھاو کے اوپر ہو سکتا ہے کچھ لوگ آج سیدھا چپٹر تھرڈ پہ چلے جائیں کنفیوز مت ہوئیے گا اور باتیں سمجھ میں نہ آ جائیں تو پیچھے کے دو لیکچر دیکھ لیجئے گا سو یہ آپ کی اس کو کال پرش کنڈی بھی کہا جاتا ہے جس میں بھاو ریپریزنٹیشن دی گئی ہوتی ہے اور جسے ہم ستھان بھی کہتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا ستھان تو ایک تو یہ کال پرش کنڈی جسے کی جوڈیا چارٹ بھی کہا جاتا ہے انگلیش کے اگر ہم ٹرانسلیشن میں جائیں اور رہی بات پلینٹس کی بعد میں آتے ہیں پہلے آپ بھاو سے سمجھئے کہ بھاو کا ارد کیا ہے کہ کون سا بھاو زندگی میں کس ایریا کے بارے میں پرزنٹیشن دیتا ہے جیسے آپ پہلا بھاو دیکھ لیجئے دیکھیں دو تین باتیں لکھیں آج بہت کچھ ہے اس کے بارے میں زندگی میں سمجھنے کے لیے پہلا بھاو آپ کی پرسنیلٹی ہے آپ کی پبلک اپیرنس آپ کا چہرہ آپ کے چہرے کا کلر آپ کی ہائٹ آپ کا باڈی ویٹ آپ کا منٹل سٹیٹ آپ کی سوچتے کیسے ہیں کیا آپ وزنری ہیں کیا سٹرانگ لیڈر ہیں کیا آپ پیسیمسٹک ہیں کیا آپ آپٹیمسٹک ہیں کیا راجہ جیسی ایکوالٹیز ہیں آپ میں آپ سوچیں کتنی ساری باتیں پہلے بھاو سے آپ کو پتا چل رہی ہیں سو پہلا بھاو مطلب انسان کی اوورال پرسنیلٹی آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کس طرح کے کنیکشن بنانا پسند کرتے ہیں کیا آپ ایموشنل ہیں کیا ایک کروالٹی ہے آپ کے مائن میں کیا انسان بائی پولر کا پیشنٹ ہے یا کوئی بہت بڑی ڈیزیز تو نہیں ہے مستشک میں کوئی روگ تو نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی آپ کے گلے سے اوپر کے روگ ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں پہلے گھر سے پہلے ستان سے سو آپ دیکھیں لکھا بھی یہاں پہ سیلف، فیزک، یور پرسنیلٹی، یور مائنڈ اب ہم آتے ہیں دوسرے گھر کے اوپر سیکنڈ ہاؤس سیکنڈ ہاؤس سے ہمارا تات پر ہے ہماری رائٹ آئی سے ہے دائیں آنکھ اور سیملرلی اس کے سامنے اپوزٹ میں ہماری لیفٹ آئی یہ میڈیکل ایسٹرالجی میں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں یہ سب باتیں سمجھانا جاؤں گا کہ لیفٹ آئی اور رائٹ آئی میں بھی آپ کا اگر کسی کا ویزن کا ایشو ہے یا سلنڈریکل چشمہ لگا ہوا ہے سلنڈریکل ویزن ہے تو وہ کیسے دیکھا جائے کون سے پلانٹ کس ڈگری میں وہاں پر وید کریں گے تو سلنڈریکل ویزن ہوگا دور کا نجدی کا چشمہ کا نمبر تک بھی پتہ چل جاتا ہے ڈیپینڈ کی آپ کتنا ڈیفٹ میں جاتے ہو آپ کنڈلی میں سو آپ کا دوسرا چہرہ آپ کے فیس کے بارے میں رائٹ آئی ویلت آپ کی فیملی آپ کی مورل ویلیوز سنسکار آپ کو فیملی سے کون سی ایسٹ ملی ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کی ایڈوکیشن اراؤن فیفت کلاس تک پانچمی کلاس تک کی جو ایڈوکیشن ہے اسے ہم سیکنڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں فیفت سے نہیں دیکھتے ہیں کئی لوگوں کا یہی سوچ ہوتی ہے کہ ایڈوکیشن پانچمہ گھر جی نہیں پانچمی کلاس تک کی ایڈوکیشن آپ کو سیکنڈ ہاؤس سے ہی آپ کو دیکھنی ہے آپ وہ کیسی دیکھنی ہے آگے ہم بڑھیں گے بتاتے بھی جائیں گے ڈسکس کرتے جائیں گے اور آپ کے ٹیسٹ بڈز آپ کا ٹیسٹ جیوہ کا ٹیسٹ آپ کو کون سا فوڈ پسند ہے کھٹا میٹھا تیکھا چٹ پٹا دارو پینے کا شوق ہے دیکھیں وہ ساری چیزیں آپ کو سیکنڈ ہاؤس سے پتا چلیں گی کیونکہ آپ کا یہ جو ہاؤس ہے کیونکہ کئی ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں تو یہی سے پتا چلتا ہے کسی کو لت لگ جاتی ہے ڈرگز لینے کی یا کچھ ایسے کنیکشن میں لوگ جڑ جاتے ہیں ڈرگز سپلائی یا ڈرگز کا سیبن کرنا اور پولیس کیس جس کا ٹویلتھ کے ساتھ کنیکشن ابھی ہم اتنا رہیں گے کہ ڈرگز کا کنیکشن بھی یہی سے دیکھا جاتا ہے اور آپ کا وانی کومنیکیشن آپ سپیچ بولتے کیسے ہیں آپ سیکنڈ ہاؤس یہی ہاؤس آپ کو آپ کی وانی کے بارے میں بھی پریزنٹیشن دیتا ہے تیسرا گھر آپ کا ہمت پراکرم آپ کی سپورٹ سپیرٹ ویلر کیونکہ تیسرے گھر سے ہی آپ کی ایک پراکرم کے بارے میں پتا چلتا ہے کیا سٹرنٹھ ہے آپ کی کیا کیپیبلٹیز ہیں تیسرا گھر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اگر رائٹر ہیں تو اگر یہ گھر سٹرونگ ہے تو شوٹ رائٹنگ کی چھوٹے چھوٹے آرٹیکل لکھنا دو یا چار پیچ کے یا کوئی بائی چنز تھوڑا سا اور سٹرونگ ہو گیا یہ گھر تو چھوٹی بکس اراؤنڈ فٹی پیچ سکسٹی پیچ بڑی بکس نہیں اس کے لیے یہ بھلا گھر ریپرزنٹ نہیں کرتا ہے تو تیسرے گھر سے آپ کی شوٹ ٹریبلز تو آپ کا اس سے آپ کے بارے میں کیا دیکھا جائے گا چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہنوں کے بارے میں بھی بیچار کیا جائے گا اور کبھر ٹوینز کا بھی جنم ہوتا ہے تو ٹوینز کی بھی گھرنا تیسرے گھر سے ہی کی جاتی ہے کہ کہیں بچے ٹوینز تو نہیں ہیں اس کے بھی کچھ فارمولاز ہیں اسٹالوجی میں آپ کنڈی دیکھتے ہی بتا دیں گے کہ یہ جو جاتک ہے اس کے ساتھ کوئی ٹوینز بھی ہونا چاہیے ایسے کامبینیشنز بھی ایسا ایک سمیں ہوتا ہے جب ٹوینز کا جنم ہوتا ہے فورت ہاؤس کیا بتاتا ہے آپ کی ماتا کے بارے میں آپ کی ماتا کے ساتھ کتنی سٹرونگ کنیکٹیوٹی ہے یا بلکل بھی نہیں ہے یا ماتری سکھ میں کمی ہے یا کسی جاتک کی ماتا اس کے جنم کے سمیں میں ہی آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں ماتری سکھ میں پورا طریقے سے جنم کے سمیں میں کمی ہو جانا یا کچھ ورشوں کے بعد ماتری سکھ میں کمی ہو جانا یا ماتا کو کوئی روگ ہونا اور چوتھا گھر گھر آپ کے منٹل پیس کا بھی ہے یہ آپ کا برین ہے اور یہ آپ کا مائنڈ کا پیس پروسپیرٹری منٹل پیس تو سکھ دماغ کا سکھ یہاں سے دیکھا جاتا ہے زندگی کے سکھوں کے بارے میں بھی آپ کا یہی سے بیچار ہوتا ہے کیوں کیونکہ چوتھا گھر بھومی بھی ہے بھومی پتیوں کے بارے میں جب کونڈی میں بیچار کیا جاتا ہے منگل کے بارے میں تو چوتھے گھر سے ہی دیکھا جاتا ہے چوتھا گھر آپ کی بھومی لینڈ آپ کا گھر آپ کی فورن لینڈ بیدیش میں آپ کا گھر چوتھا گھر اور آپ کا بہیکل کی کونسی گاڑی آپ یوز کرتے ہیں کیا آپ فور وائی فور ڈرائب کرتے ہیں فور وائی ٹو کرتے ہیں یا آپ سیڈان ٹو ویلر کونسی گاڑی کس قیمت کی گاڑی ہونی چاہیے جب آپ جتنا جادہ ڈیفٹ میں چلے جاتے جائیں گے آپ لوگوں کو گاڑی کے موڈل تک بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس کمپنی کی یہ بھلی گاڑی لی ہے یہ جو ہے یہ ریسرچ کا بشے ہے جب آپ ڈیلی کنڈیاں دیکھتے ہیں اچانک نہیں آتا کیونکہ ایسی کوئی بکس نہیں ملیں گی آپ کو اور چوتھا گھر ایڈوکیشن ٹینت کلاس تک کی ایڈوکیشن سکس سے ٹینت تک کا بیچار یہی سے کیا جائے گا اب آتے ہیں پانچ میں گھر میں پانچ میں گھر کیا ہے آپ کی پروفیشنل ایڈوکیشن اب دیکھئے اس میں بھی ابھی دیشکال پاتر اپلائی کرنا ہوگا کیونکہ ابھی جیسے بھارتی سرکار نے ابھی انڈیکیشن دے دیئے ہیں کہ 11th and 12th میں آپ کو اسے بھی سیجیکٹ رکھ سکتے ہیں تو 11th and 12th کی آپ کی آپ کی ایڈوکیشن یہاں سے اس کے بعد پروفیشنل ایڈوکیشن مالی جی کو انجینیرنگ کرتا ہے گریجویشن پوسٹ گریجویشن یہاں سے بچار ہوگا مالی جی کسی کو پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنی ہے پی ایش ڈی تک بھی یہاں سے بچار ہوگا لیکن اس کا سمند اسٹم سے آئے گا ریسرچ کا ہاؤس ہی ہے تو پوسٹ ڈاکٹریٹ آپ کے نائیت ہاؤس سے دیکھی جائے گی آتا ہوں اس گھر میں بھی اور پانچ مہ گھر آپ کا لیور کی کمجوری فیٹی لیور تو نہیں ہے یا لیور میں بروبین الکالائن یا باقی پروپٹیز کم جادہ ایڈسٹرہ پانچ مہ گھر آپ کی سٹمک کا بھی ہے آپ کا ایکسٹرا میریٹل کا بھی پانچ مہ گھر ہے آپ کے بچوں کا بھی سکھی ہیں اسے ملے گا اور ایڈیوکیشن جو آپ کی سٹیبلٹی ہوتی ہے ایڈیوکیشن کی وہ یہی سے ہی پتا چلے گی سو آپ دیکھیں ایک گھر باقی بہت ساری چیزیں بتاتا ہے یہ آپ کا سٹاک مارکٹ میں اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو یہ پانچ مہ گھر ہی تو بتائے گا اس سے میں آپ کو کوئی گورنمنٹ کی کوئی پالسی میکنگ ہونی ہے پانچم گھر چھٹے گھر سے آپ کے شترو کوٹ کیسیز اور آپ کے لڑائی جھگڑے روڈ ریج کی گھٹنائیں آپ لون لیتے ہیں اور گھر کی پوزیشن کیا ہے کس گھروں سے سمند رکھتا ہے مالک جیے کچھ لوگ ڈیفورٹر ہوتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں لون ملتے چلے جاتے ہیں اگر رن لیتے ہیں تو کیا آپ ڈیپٹ چکا پاتے ہیں یا نہیں چکا پاتے ہیں چھٹا گھر آپ کا لٹیگیشن کوٹ کیسیز شترو اور سب سے بڑا روگ لکھا بھی تو ہے روگ رن ریپو کہ آپ کو کوئی روگ تو نہیں ہو رہا ہے یا کوئی لمبا روگ تو نہیں بننے بھالا ہے آنے بھالے سمیں میں اس لیے تو میڈیکل ایسٹرولوجر جیسے کہ دوستو میں میڈیکل ایسٹرولوجر بھی ہوں ہم لوگ پہلے ہی مان لیجیے بارہ ورش بعد کسی کو اگر کوئی روگ آنا ہے کینسر ہونا ہے ایسٹر جگنے سے جگنے روگ تو اسے پہلے ہی ڈی کوٹ کر لیا جاتا ہے فورکاسٹ کر لیا جاتا ہے اور فورکاسٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس روگ کا جو پرواب ہے اسے نائنٹی نائن پرسنٹ روکا جا سکے آپ کا سیونتھ ہاؤس شادی کا ہاؤس یہ کئی سارے لوگوں کو پتا ہوگا کیونکہ جب بھی میریج کی بات آتی ہے یہ لب میریج کی بات تو سب کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے کہ جی نہیں یہ سیونتھ ہاؤس سے یہی چیز ہے آپ کے پارٹنرز آپ کے دوست پارٹنرشپ اگر کوئی کمپنی کھولنی ہے تو بھی یہی گھر آپ کا بائی فرینڈ گرل فرینڈ اور ٹرانس جنڈرز کے بھی بائی سیکشل لوگ ہوتے ہیں تو یہی سے ہی پتا چلے گا ساری چیزیں آپ کے ایکسٹر میٹرل افیرز بھی اسی گھر سے پتا چلیں گے اور پنچم گھر سے بھی ان کے بارے میں بیچار ہوگا سیونتھ ہاؤس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کا پبلک کے ساتھ کنیکٹی بیٹی اور پبلک کا سکھ جنتہ کا سکھ آپ کا سیونتھ ہاؤس آٹھما گھر اس گھر کو تھوڑا سا ہرڈل بھالا مانا جاتا ہے کانسپریسی شیڑی انتروں بھالا گھر لیکن یہ گھر ڈیپ ریسرچ ڈیوائن سائنس میں آپ کا کنیکشن کسی کو ایسٹر لوجر بننا ہو اور کسی کا آٹھما گھر یا اشٹرم گھر کے ساتھ جوپیٹر اور وینس کی کنیکٹی بیٹی نہ ہو یا ان کے نقشتروں کا آپ جوتش کی ایڈوکیشن تو لے سکتے ہیں گولڈ میڈل بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ پردکشنز دینے میں سکشم نہیں ہوں گے کمفیڈنٹ نہیں ہوں گے کچھ بول دیں گے تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی پردکشنز سچ میں نہیں ہوں گی بعد میں مطلب وہ پردکشنز میں سچائی نہیں ہوگی پھر آپ کنفیوز بھی رہیں گے کہ ہم نے تو اتنی اچھی پردکشن دی تھی اور یہ گھر آپ کی آئیو کے بارے میں بتاتے ہیں آئیو میں کتنی آئیو ہے آپ کی سو جب آئیو کیلکلیٹ ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں انڈریکٹلی یہ ڈیتھ بھی کنیکٹ یہیں سے ہو رہی ہے آپ کے ان لاؤس کے بارے میں آپ کو کوئی ڈیپ ریسرچ کرنی ہے آپ کو پی ایش ڈی میں آگے ریسرچ کرنی ہے کچھ پیپر پبلش کرنا ہے تو یہ دس دہ ایٹھ ہاؤس یہ آپ کا پنچم پاسٹ لائف کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ زندگی میں آپ کی پاسٹ لائف میں کیا تھے کہاں سے آئے ہو کیا کارمک کنیکشن ہے اور نائنٹ ہاؤس کہاں جانے والے ہو ابھی آپ اس کے بعد یہاں سے آپ کے گروہوں کے بارے میں پتہ کے بارے میں فادر کے بارے میں نائنٹ ہاؤس سے بیچار ہوتا ہے آپ کا بھاگ کئی برد دیکھئے ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں نائنٹ ہاؤس کمجور ہوتا ہے محنت کتنی بھی کرتے ہیں لیکن ان کا لک مطلب کوئی نہ کوئی پریشانیاں آپ کو ریزرٹس نہیں ملتے ہیں بکوز نائنٹ ہاؤس میں کہیں نہ کہیں کمجوری ہوتی ہے نائنٹ ہاؤس میں کمجوری مطلب لک میں کمی یا مان لی جو کچھ لوگ بہت کم محنت کرتے ہیں نائنٹ ہاؤس پاورفل ہے منز آپ کا لک امیجیٹلی آپ کے ساتھ آ جاتا ہے تو نائنٹ ہاؤس آپ کا لک یہ بیدیش بھی ہے اور سمیلرلی ٹین ہاؤس آپ کا پروفیشن کیا کام کریں گے آپ کے کرماز اور یہ راجنیتی کے بارے میں بھی بتاتا ہے پولٹکس گورنمنٹ کسی دیش کی راجنیتی یہ میجنی جوتش میں منڈین ایسٹالوجی میں میں سب بتاؤں گا اب یہ آپ کا الیونت ہاؤس یہ لابستان جس میں آپ کی اچھائیں گینز آپ کی ڈیزائرز کیا ہیں آپ کی زندگی میں کیونکہ ڈیزائرز کے بارے میں جب بھی بیچار کریں گے آپ کو الیونت ہاؤس سے ہی بیچار کرنا ہے اور یہ بھی سپیکولیشن کا ہاؤس ہے گینز انکم پاپولیریٹی فیم اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ آپ کا انکم ہے آپ پیسہ یہاں سے کماتے ہیں اور انکم کو سٹور کہاں پر کریں گے آپ سیکنڈ ہاؤس میں یہ بینک یہ بینک بھی کہا جاتا ہے اس ہاؤس کو یہاں سے آپ نے پیسہ کمانا ہے اور یہاں پہ آپ کو سٹور کرنا ہے تو آپ کماتے کتنا ہیں سٹور کتنا کرتے ہیں اس کے بیچ میں ایک کڑی ہے وہ ہے آپ کا بیائے استان کہ آپ بیائے کتنا کرتے ہیں کیا آپ ایکسٹر ویگنٹ ہے اب اس کے اوپر سرباش ٹک میں جب میں آؤں گا تو میں سرباش ٹک میں سکھاؤں گا کہ یہ انٹر کنیکشن کیسے کرنا ہے آپ کو ان دونوں کھروں کے بارے میں کیونکہ یہ بیائے استان ہے آپ کے خرچے آپ کے انکم یہاں سے ہوگی کھرچے یہاں پہ بکھ ہوں گے آپ کے کتنے ہوں گے کنڈے کے اوپر سرباش ٹک سے یہ گھڑنا کی جاتی ہے اور یہ گھر آپ کا جیل یاترا موکش ڈیپ میڈیٹیشن یہاں سے دیکھی جاتی ہے میڈیٹیشن اور ڈیپ میڈیٹیشن جب آپ ہٹ یوگ میں اندر تک چلے جاتے ہیں تو یہاں سے کیونکہ موکش کا راستہ وہیں سے ہی نکل کر آتا ہے آپ کے لاؤسز ہسپٹلائزیشن فورن لینڈ کے بارے میں بھی یہی سے بیچار کیا جاتا ہے تو آپ بھابوں کے بارے میں موٹا موٹا جان لیجیے اور پلینٹس کے بارے میں تھوڑا سا سورے کیا ہے آپ کا سورے پتا ہے سورے سے گروہ کے بارے میں بھی بیچار ہوتا ہے آپ ہنمان جی کی بات کریں تو ہنمان جی نے شکشہ سورے دیب جی سے لیتی آپ سوچیں کہ کتنی دوری تیہ کی تھی انہوں نے اور سورے دیب سے انہیں کے پلینٹ میں وہیں پر ہی جا کر انہوں نے شکشہ پرابت کی تھی تو سورے دیب جی ہنمان جی کے گروہ ہے ایسے بھی آپ یاد رکھئے گا اور سورے کی انرجی اس کا تیج پرطاپ جب ہی بھی کسی ذاتق کے بارے میں لیڈرشپ کے بارے میں آپ بیچار کریں گے دیکھیں مینجرز نہیں کہہ رہا ہوں میں کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں آپ دیکھئے گا سوری اگر کسی کو ہرٹ ہو کئی لوگ بڑی بڑی کمپنیز میں جنہیں وی پی تک بھی بنا دیا جاتا ہے لیکن کون سے وی پی اکیلے سٹینڈ الان وی پی کوئی ٹیم نہیں ہوتی کیونکہ کمپنی کو معلوم ہے کہ انہیں پرموشن دیتے رہو کیونکہ ان کی جرورت ہے کمپنی کو معلوم ہے کہ انہیں ٹیم دی تو چار لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے یا ٹیم ہی بکھر جائے گی یہ بات سمجھ لیجئے جب ایسے لوگوں کی زندگی کا مطلب ہے کہ ان کی کنڈلی میں سورت کمجور ہے لیڈرشپ کی کمی ہے مینس کی کہیں نہ کہیں وہ لوگ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے کمپنی چھوڑنا نہیں چاہتی لیکن کمپنی لیڈرشپ پوزیشن نہیں دے گی آپ کو اس کے بھی سولیشن ہیں کہ اگر سورے میں تھوڑا بہت کہیں دگبل ہے اور دگبل کیا ہے پکش پکش کیا ہے یہ ہم پڑھے گیا آگے تو اس کتنی مجبوط ہیں آپ کی آپ کے بلڈ سرکولیشن ہیومگلوین آپ کی باڈی کا آپ کے چہرے کے چہرے کا رنگ روپ آپ کی آئیس کے بارے میں آپ کی جو پتلیاں ہوتی ہیں سورے سے ہی پتہ چلتا ہے سورے سے آپ چھوٹا موٹا اس طریقے سے فلال یاد رکھیے باقی سورے کے اوپر ایک گھنٹے کا میں پورا لیکچر دینے والا ہوں آپ لوگ کو چندرمہ جیسے سورے پتہ کا کارک ہے اور گروہ کا چندرمہ ماتا کا کارک آپ کی لائف میں مینٹل پیس آپ کا مائنڈ آپ کی سول آپ کی باڈی کا انٹر کنیکشن جب تک چندرمہ سٹرونگ نہیں ہوگا نہیں ہوگا چندرمہ مین شیتل ٹھنڈک مینٹل پیس ٹھہراب آپ کی زندگی میں یا بہت جیدہ چنچلتا یہ چندرمہ سے ہی آپ اس کے بارے میں بیچار کر سکتے ہیں منگل آپ کا پراکرم کمانڈر اگر کسی کو ید میں بھاگ لینا ہے آرمی میں جانا ہے تو اس میں منگل کا رول پلے ہوتا ہے جو آرمی والے ہوتے ہیں پولیس والے ہوتے ہیں زیادہ منگل مجبوط ہوگا تو آپ آرمی میں پھر آپ بلک کمانڈر اس طرح سے آپ کی پوزیشنز آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں تو منگل سے ہی اس میں بیچار ہوتا ہے کھیل میں سپورٹ سپیرٹس ہر جگہ پر منگل کا پرباب آپ کا شریر کتنا مجبوط ہے مجبوطی میں بھی ایسا ہے جب منگل سٹرونگ ہوگا تو ایسے لوگوں کے لین مسلز ہڈی مجبوط کٹ کٹی بہت سٹرونگ ہوتی ہے مرکری آپ کی وزڈم ہے آپ کی انٹیلیجنس وہ کہتے رہا کہ بدیا تو نہیں سکتے کتاب وزڈم وہ آپ کہیں نہ کہیں آپ پاس لائف سے لے کر آتے ہیں مرکری آپ کی وزڈم کے بارے میں اشارہ دیتے ہے کہ آپ باتوں کو کتنی جلدی سمجھتے ہیں اور کتنی جلدی آپ ان کا انصر دیتے ہے اور وہ بھی ایک بہترین انصر آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ انٹیلیجنٹ تو بہت ہوتے ہیں لیکن آچانک کئی بار موہ کھولیں گے تو وانی سے وہ کچھ صحیح طریقے سے باتیں نکل کے نہیں آئیں گی کچھ گلتیاں ہی کریں ہی بات کرتے سمجھ لیکن پڑھائی لکھائی میں بہت انٹیلیجنٹ ہوتے دھن سکھ گھر پروپرٹی گولڈ کی ایسٹ تو آپ کو گرو سے بتا چلے گی بدھ آپ کا کومنیکیشن بھی ہے آپ کو میڈیا میں کسی رول میں جانا ہے مرکری آپ کا ای کومرس آپ کا پبلکیشن تو گرو کے بارے میں بھی شورٹ میں آپ سمجھ لیجئے وینس لگزری سے سوچے گا کہ نہیں مجھے ماروثی یا ہنڈی ایٹس 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 ایٹرہ ان گاڑیوں کا شوروم نہیں کھولنا ہے وہ پلان کرے گا بیکتی کہ نہیں مجھے آڈی یا جتنا پاورفل وینس ہوگا وہ جاتک سوچے گا کہ کیوں نہ رول سروی کا شوروم کھول لیں اگر مال دلی انسیار کی بات کر لیں ممبئی کی تو جاتک کو معلوم ہے کہ سال کی آٹھ یا دس یا بارا گھڑیاں سیل ہوں لگی ایک ہی گھڑی میں وہ بڑا پروفٹ لینا چاہے گا وہ نہیں چاہے گا کہ اس کو کسی بھی طرح سے تینشن ہوتی مہنگی گھڑیاں ہوتا ہے کہ سیکس لائف کہیں کمجور تو نہیں ہے اچھی ہے آپ کی تیسٹر سٹال ایسٹروجن ویرس ہی بتائیں شنی دیب جی شنی دیب جی کرمز شنی دیب جی سے اتنا لوگ ڈرتے کیوں ہیں کرما دی پتی شنی دی جی شنی دی جی آپ کی لائف میں آپ کی گلتیوں کا حساب تو شنی دی جی کریں گے آپ اچھے کرمز کریں گے اور کنڈلی میں خراب بھی ہیں لیکن اگر آپ کے کرمز خراب ہے تو شنی دی جی دنڈے جرور کرتے ہیں تو شنی جی کا کاریہ ہے چھوٹے چھوٹے کام کرنا ایک جیسے کی میں ایک ایک چیز بناتے چھوٹا مالج کو نٹ بولٹ بنا دیا اس بیقی کو پتا ہے کہ یہ کم سکتا دس بیس پچاس لاکھ کوپی میں بنا کے بیچوں گا تو وولیم بہت سارے لوگوں کا آنا ایمپلائیمنٹ کھیتی باری ایگری کلچر شنی دیب جی کے کارے ہیلتھ میں مالج کسی کو پیرلیس ہو جانا ہڈیا کمجور ہو جانا ہڈیوں میں جوائنٹ میں پین آ جانا مسلز کمجور ہو جانا شنی دیب جی کے کارے ہیں راہو illusion آجانے کہ جب بھی راہو کی مہادش انتردش آتی ہے کسی کو تو کہیں illusion جرور ہوتا ہے بھرم پیدا ہو لیے راہو کی کبھی سٹوری ڈسکس کریں کہ تو آپ کا سپیچ میریٹیشن اکثر اگر آپ کا کہتو کہیں کنڑی کے ٹھول ہاؤس میں چلا جائے اور شنی کہتو کا انتر آج تو کہیں نہ کہیں آپ کو دیپ میریٹیشن میں لے جانے کی کوشش کرے گا دوستو شورٹ میں جب ہاؤسپٹل میں ریپورٹس نکلیں تو ڈاکٹر بھی پریشان کی پیٹ درد بھی ہے جاتک کو لیکن ریپورٹس میں کچھ نکل کیوں نہیں رہا ہے وہ ہاں پر کیتو کا رول آتا ہے اور کلنی میں اسٹم گھر کا رول بھی آتا ہے سو یہ چھوٹے سے بیسکس آپ سمجھ لیجئے اتنا ہی سمجھ باقی آگے میں لیکچر دیتا رہوں گا ہر بھاب میں ہر بھاب کے اوپر میں لیکچر دوں گا کم سے کم آدھے اگھنٹہ کا لیکچر ہوگا ہر پلینٹس کے اوپر تو اس میں بہت سارے لیکچر دیں بھی ہمارے ڈیٹیل میں بننے والے ہیں جب ہم ایڈوانس لیبل پر جائیں گے سو آج کے لئے اجازت دیجئے دھنیوات بھارت ماتا کیجئے